ایڈمنسٹیٹر کراچی ایمپریس مارکٹ کی طرح اصل اور خوبصورت شکل میں بحال کیا جائے گا تاہم لی مارکٹ میں قانونی الوٹیز کو متبادل دیے بغیر ان کا رزقار ختم نہیں کریں گے متاثرہ تاجروں کی مشکلات کا احساس ہے متاثرین کی عبادکاری میں شہر کے وسیطر مفاد اور تاجر برادری کی بہتری کو پیش نظر رکھا جائے گا تعمیر کی جانے والی متبادل جگہوں پر صرف کیمزی کے قانونی الوٹیز دکاریں حاصل کرنے کے اہل ہوں گے ان خیالات کا اظہار انہوں نے اول کراچی تاجر اتحاد کے رہنما حکیم شاہ کی قیادت میں ملاقات کے لیے آنے والے تاجروں اور چھوٹے کاروبار سے منسلک نور اکنی وفظ سے باتشیف کرتے ہوئے کیا اس موقع پر سینئر ڈائریکٹر انصداد تجاوزات بشیر صدی کی ڈائریکٹر لینڈ شیخ کمال ڈائریکٹر اسٹیٹ عبدالقیوم اور دیگر افسران بھی موجود تھے ملاقات کے دوران تاجروں نے اپنے مسائل پیش کیے اور متبادل جگہوں پر کاروبار کو چلانے کے حوالے سے تجاویز تھی ایڈمنیسٹیٹر کراچی افتخار علی شلوانی نے کہا متاثرہ دکانداروں کو متبادل جگہ پر روزکار کے لیے ہر ممکن بہتر مواقعی مہایا کرنا چاہتے ہیں صدیق بہاب روڈ پر فراہم کی گئی متبادل جگہ پر دکانوں کی تعمیر کا مقصد ایک طرف تاجروں کو سہولت فراہم کرنا ہے جبکہ دوسی طرف لیاری کے مکینوں کو یہاں ایک میاری شاپنگ پلازا کی موجودگی سے روز مرہ کی اشیاء ضرورت کی خریداری میں آسانی ہوگی اور اس علاقے کو ترقی دی جا سکے گی انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ یہ شاپنگ سینٹر روائیتی مارکٹ کے بجائے تمام تر جدید سہولیات سے آراستہ مارکٹ بنے جہاں زیر زمین گاریوں کی پارکنگ کی سہولت بھی دستیاب ہو جس سے یہ شاپنگ سینٹر خریداری کے لیے آنے والوں کے لیے بائی سے کشش اور بات سہولت ہوگا اور یہاں کاروبار کے بہترین مواقع بھی دستیاب ہوں گے انہوں نے ہدایت کی کہ صدیق وحاب روڈ پر بنائے جانے والے شاپنگ پلازا کا نقشہ بلدیا عثمہ کراچی کے متعلقہ انجینئرز کی نگرانی میں تیار کرائے جائے اور تعمیرات کے معاملے میں میار پر کوئی سمجھوہتہ نہ کیا جائے تاکہ یہ شاپنگ پلازا طویل عرصے تک علاقے کے لوگوں کو سہولت فرہم کرتا رہے ایڈمنسٹریٹر کراچی افتخار علی شلبانی نے کہا کہ لی مارکٹ کے اطراف تجاوزات شہر کے وسیطر مفاد میں ختم کی جا رہی ہیں کیونکہ لی مارکٹ کراچی کے تاریخ ورثے میں شامل ہے لہٰذا اسے تحفظ دیتے ہوئے بہتر کرنا ہے جس سے شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا اس موقع پر مرزا آدم خان مارکٹ بلوش پارک کے متاثرین نے بھی ایڈمنسٹریٹر کراچی کے سامنے اپنے مسائل پیش کیے اور کہا کہ عدالت کی حکم پر انصداد تجاوزات کی کاروائی میں پانچ سو سے زائد دکانیں میں سمار کی گئی تھی جنہیں اب تک متبادل نہیں ملا جس کی وجہ سے وہ مالی پریشانیوں کا شکار ہیں لہٰذا انہیں جلد از جلد کاروبار کے لیے متبادل جگہ فرہم کی جائے ایڈمنسٹریٹر کراچی نے کہا کہ عدالت کی حکم پر کی ایم سی کے جن مارکٹس میں دکانوں کو بھی مسائل کیا گیا ہے ان کے متاثرہ قانونی الورٹیز کو متبادل جگہ فرہم کی جائے گی جس کیلئے متعلقہ محکمے کو ہدایت کر دی ہے اور جلد ہی تمام متاثرین کو کاروبار کے لیے متبادل جگہ فرہم کر دی جائے گی